کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے ہمارا آج کا ٹاپک سورہ الفرقان ہے یہ پچیسویں صورت ہے اس کے ساتھ ہم شعراء اور النمل کو بھی کور کریں گے سورہ فرقان کا زمانہ نزول قیام مکہ کا درمیانی دور ہے فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کو جدہ جدہ کر دینے والی توحید اور شرک عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والے کو فرقان کہتے ہیں یہ قرآن کا نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان امور کی وضاحت کھول کھول کر کی ہے اس لیے اس کا نام فرقان ہے نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ تمام جہانوالوں کے لیے نظیر ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ناماننے والوں کو دھمکا دیا کرتا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اتمنان سے روزی حاصل کرتا اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہر زدہ انسان کے پیچھے لگ گئے ہو بڑا بابرکت ہے وہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بڑے بڑے محل وہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس چیلنج کا جواب دیا کہ ایک نہیں بہت سارے باغ دے سکتا ہے اگر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتمنان کی روزی کا فکر ہے تو اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کے روز مرہ کے معامولات کی نشاندہی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے سب بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ہم نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے یعنی یہ بات نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے کہ نبی یا رسول ایک بشر ہو اس کے بشری تقاضے ہوں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسے عام انسانوں کی طرح شہر اور بازار میں چلنا پھرنا پڑتا ہوں یہ بشریت یا نبوت کے منافی نہیں ہے بلکہ نبوت کا تقاضہ ہے کیونکہ تمام رسول بشر ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں نوے بشر سے باہر رسالت نہیں ہے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ بشر کو رسول نہ بنا دے انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر نہ بھیج دے تو انسانوں کے لیے یہ بات کہنا تو اور بھی آسان تھی اور کفار کے لیے تو ذرا سی بھی دیر نہ لگتی کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئیہ فرشتے کو رسول بنا دیا اب ہم اس کی بات تو نہیں مان سکتے وہ تو فرشتہ ہے وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے ہاں اگر انسان پر یہ سارے قوانین لاغو ہوتے اور وہ ان پر عمل درامت کرتا تو بات تھی اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے دکھایا جو انہیں کل کو کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اسی بات کا انتظام کیا ہے دراصل ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہشر کا ایک منظر بتاتے ہیں جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا وہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ پہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا امدہ مقام پائیں گے آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے دھیر کے دھیر اتار دیے جائیں گے اس روز حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بہت سخت دن ہوگا ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا بے وفا نکلا سورہ فرقان کی آیت ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی نائن تک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یوں کہیں گے اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا سورہ فرقان آیت تھرڈی عزیزانِ گرامی قیامت کا منظر تو اپنی جگہ ایک تکلیف دے بات ہے ہی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ بہت تکلیف دے عمل ہوگا بہت عذیتناک ہوگا مگر جب اس آیت پر توجہ دیں تو تمام قیامت کا منظر پوری قیامت سارا نقشہ ایک طرف اور یہ ایک آیت ایک طرف کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہی امت پر یہ مقدمہ دائر کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اے اللہ میری اس قوم نے میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب قرآن پر عمل نہ کرنا تلاوت نہ کرنا اور تلاوت کرنے کا مطلب سمجھ کر تلاوت کرنا اس قرآن کو نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ تدبر کرنا نہ تفکر اور غور کرنا اور نہ آگے کسی کو سمجھانا اور نہ اس پر عمل کر سکنا اس کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے علامہ اقوال اس بارے میں کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یعنی مومن جو ہے وہ کبھی اس بات کے لیے زوال پذیر نہیں ہوگا کہ وہ مالدار نہیں ہے اس بات پہ کبھی اس کو ناکامی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس دھندولت کی مال کی کسرت نہیں کمی ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے اور وہ سبب صرف قرآن کو چھوڑنے کا ہے کیونکہ اس سے بڑا مقدمہ پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موز سے اللہ تعالی نے نہ تو ان کی امت کے لیے کوئی بددعا کہلوائی ہے نہ لانت ہر نبی نے اپنی امت پر ہر رسول نے اپنی امت پر جب انہوں نے نافرمانی کی تو لانت بھیجی ہے بددعا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ کئی بار تو ایسا ہوا کہ فرشتہ اللہ تعالی نے بھیج دیا اور وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ کیوں نہ عذاب لے آیا جائے کیوں نہ اس امت کو اس قوم کو برباد کر دیا جائے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے صاحب ایمان بھی ہوں گے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یوں کہیں گے اے میرے رب میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا عزیزانِ گرامی اس دعوے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اس وقت سے جب ہم ان لوگوں میں ہوں جن کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ دائر کر دے اہلِ مکہ کا پھر اعتراض بتایا ہے منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ ہو گیا ہاں ایسا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرا دیا جائے اس لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دے دی ہے پھر اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات کے بارے میں بات کرتے ہیں قومِ نوح آد سمود اصحاب الرس کی ہلاکت اور ان کی قوموں کے تمسخر ارانے اور استحضاء کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام تھے چاہتے نہیں تھے کہ ان کی نفسانی خواہشات میں کوئی کمی رہ جائے اس لیے اس کے آڑے اس سے ٹکرا کر جو چیز بھی آتی تھی وہ اس کے خلاف ہو جاتے تھے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے کہ تم اس کے نگے بان ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمرہتر ہیں سورہ فرقان آیت فورٹی تری فورٹی فور اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو تمہارے لیے سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لذیذ اور میٹھا ہے دوسرا تلخ اور شور ہے اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں آپس میں ملنے سے روکے ہوئے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو ہم نے بس ایک بشر ایک مبشر ایک نظیر بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت تو نہیں مانگ رہا ہوں بس میری عجرت تو یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے مو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے اس کا عذاب تو جان لیوا ہے وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے اور جو جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل سے خرچ کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں کے درمیان عدل اور توازن پر رہتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاق نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کے مرتقب ہوتے ہیں یہ لوگ یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے صبر کا پھل بلند قدر و منزلت کی صورت میں ملے گا آداب اور تسلیمات سے قیامت کے بعد جنت میں ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی اچھا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے یہ اصلی بندے بتائے ہیں خالص بندے اللہ کے قریب جنہیں اللہ کے رضا اللہ کے قربت حاصل ہوگی یہ وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اکڑ والے نہیں ہیں غرور اور تکبر ان کو چھو کر نہیں گزرا ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور جاہلوں سے مو نہیں لگتے اور پھر راتوں کو تحجد گزاری کرتے ہیں نوافل سے اللہ کے قربت حاصل کرتے ہیں اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں جو دعائیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں اس کے بعد سورہ شعرہ شروع ہوتی ہے اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے اس میں جنت کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ اگر کافر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ خود کو گھلا دیں گے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے قصے ہیں دوزخ کا ذکر ہے اور اسے دیکھ کر کافروں کے پچتانے کا ذکر ہے وہ کہیں گے کہ کاش وہ دنیا میں دوبارہ جا سکیں دیگر پیغمبروں کا حال ہے اور ان کی قوموں پر جو جو عذاب نازل ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر القا کر دیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن فصیح عربی زبان میں ہے اس کا ذکر ہے شاعروں کا ذکر ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں کیونکہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں انہی واقعات کے زمن میں ایک یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہر دور کے کفار کی ذہنیت اور ان کی حجتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں ان سب کے بہانے اور انجام یقصہ ہیں عزیزانِ گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں یہی سے شروع کریں